امران خان سے متعلق ارقین کانگریس کا خط امریکی صدر کو محصول جمہوری عمل میں شرکت ہر کسی کا بنیادی حق ہے ترجمان محکمہ خارجہ ارقین کانگریس کی جانو سے بانی پی ٹی آئی امران خان سے متعلق خط امریکی صدر جو بائیڈن کو محصول ہو گیا ترجمان محکمہ خارجہ نے تصدیق کر دی ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو میلر کا کہنا ہے کہ مناسب وقت پر خط کا جواب دیا جائے گا جمہوری عمل میں شرکت ہر کسی کا بنیادی حق ہے پاکستان میں جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں میتھیو میلر نے امریکی جپٹی اسسٹن سیکریٹری کے اسلام آباد میں ملاقاتوں سے متعلق سوال پر کہا کہ مونیکا جیکسن نے انسانی حقوق کو مقدم رکھنے پر زور دیا جمہوری اداروں میں سیول سوسائٹی کے کردار پر بھی بات ہوئی واضح رہے کہ چند روز قبل امریکی ایوان نمائندگان کے ساٹھ سے زائد اراکین نے بانی پیٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھتا تھا اراکین پارلیمان نے اپنے خط میں جو بائیڈن سے سابق وزیر آزم سمیت پاکستانی جیلوں سے سیاسی قیدیوں کی رہائی کی کوششوں کے ساتھ پاکستان کے بارے میں امریکی پالیسیوں میں انسانی حقوق کو مرکز بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا اراکین کی جانب سے لکھے گئے خط میں امریکی صفارت خانے کے اہلکاروں سے جیل میں بانی پیٹی آئی امران خان سے ملنے کی بھی اپیل کی گئی تھی